یہی نتیجہ ہونا تھا جو انہوں نے تین ہفتے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے فیزیکل ہی نہیں مارا لیکن ایک سات بائے دس کے سیل میں چکی کے سیل کے اندر آپ دس دن کسی کو بند کر دیں جو کہ آپ کے جو جو جیل ہے اس کے قانون کے خلاف ہے تو یہ ہیومن رائٹس ابیوز میں آتا ہے ان کو اس کمرے میں بند رکھا پانچ دن ان کے پاس بجلی نہیں دی یہ منٹل ٹوچر کے لیے کر رہے تھے یہ دنیا کے عالمی نظام کے خلاف بھی ہے پاکستان کے نظام کے خلاف بھی ہے لیکن یہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹوچر کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتظار پنجوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں عمران خان نے آج کہا کہ یہ جو قانون سے اوپر چلے گئے ہیں سارے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس ملک میں اٹھا لو اور اس کے اوپر ظلم کرو انتظار پنجوتا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے عمران کا وہ کوارڈینیٹ کرتے تھے جو عمران خان اندر ان کو بتا کر بھیجھے تھے پارٹی کے لیے وہ ان کا کام تھا ان کے کوارڈینیٹر تھے ان کے سپوکس پرسن تھے آپ نے ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے ایک مہینہ رکھا اور جس حالت میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے انتظار پنجوتا کی ویڈیو نہ دیکھی ہو پھر انہوں نے کہا زل شاہ کا مت بھولیں کہ انہوں نے زل شاہ ایک معصوم انسان کے ساتھ کس طرح اس کو اس کو تو فیزیکل ٹوچر کر کے اس کے اوپر جب اور ٹوپسی کے اندر چوبیس فیزیکل ایڈنٹیفائیڈ ٹوچر کیا تھا اس کو اس کو پل سے نیچے پھینکے کہا کہ یہ عمران خان نے اس کو قتل کیا ہے اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں کوٹ کے اندر میں اپنا بھی بتا دیں ہم اور ہمارے ساتھ کئی سو اور لوگ جب آئے ہو آ کر جھوٹ بولے گا اس کو کہا جائے گا آپ جھوٹ بولو اس بچارے سپائی کا کیا قصور ہے ان کے اوپر کیا ان کا قصور ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو کہا جاتے ہیں آپ جھوٹ بولو آپ جھوٹ بولو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا دنیا کے کون سے نظام میں آپ جھوٹ بولیں آپ کو اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ کو سزا نہ ملے آپ جاؤ گے کوٹ آپ جاؤ کسی عدالت میں آپ جھوٹ بولو گے اس کی سزا آپ جیل میں جاؤ گے اب ساری حکومت بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے جو پولیس والے آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے مزاق بن گیا ہے آپ نے انصاف کا مزاق بنا دیا ہے عمران خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے آج انہوں نے کیا کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے انصاف کے لئے انقلاب لے کر آئیں انصاف کے لئے جب تک انقلاب نہیں آئے گا ہمارے ساتھ یہ اگلی کیا ہماری نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ہمارے پر کوئی الزام لگا کہ بغیر الزام کے بھی جو تماشا انتظار کے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کدھر تھا وہ تو نہ کسی جلسے میں تھا ایسی اٹھا کر لے گا اور یہ مزاق بن گیا ہے ہمیں اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں کسی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باہر احتجاج کیا تو اس کے یہاں اس کی یہاں کے پاکستان میں فیملی کو اٹھا لیا یہ کیا طریقہ ہوا انگریزوں نے تو نہیں ہے برٹن نے تو نہیں اٹھایا ان کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے ان کے لوگ کے خلاف نہیں ہے آپ وہاں پورا میں احتجاج اپنی رائے دے سکتے ہو سڑک پہ بھی لیکن یہاں پہ وہاں کے یہاں پہ کر دیا تو وہ وہاں پہ انصاف اب مانگیں گے برٹن میں مانگا جائے گا انصاف پاکستان میں جو حرکتیں کر رہے ہیں تو اس لیے عمران خان ایک ہی چیز پہ اب قائم ہے کہ اب جو وہ ہمیشہ سے وہ کہتے تھے تحریک انصاف انہوں نے اس لیے بنائی لیکن آج انہوں نے ایک نام دے دیا اس کو اس مومنٹ کو انصاف کی مومنٹ بھی نہیں رہی اب انصاف کے لیے انقلاب لانا پڑے گا اور جو آگے عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہم بھی آپ کو کہہ دیں کہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے پھر سے ہمیں یہ پتہ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں ہمیں دھمکیاں آتی ہیں ہمارے پر دس ایف آئی آئر نے ڈال لی ہیں ہمارے پر ایک ایف آئی آئر پانچ تاریخ کیا ہے جبکہ چار تاریخ کو ہمیں اٹھا لیا گیا تھا اس کو کہتے ہیں لیکن ہمیں چارج پانچ کو کیا اس کے مطلب ایک دن کے لیے انہوں نے ہمیں اپڈکٹ کیا تھا ایک دن کے لیے اواہ کیا تھا تو یہ تو آپ سوچنے کر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں گھروں میں گز کے دو دو سال کے بچوں کو گسیٹا جا رہا ہے دہ دہ سال کے بچوں کو ٹرامٹائز کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو ٹرامٹائز کر رہے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ یہ یہ حال ہوگی ہم اپیل کریں گے ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ہم صرف آپ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں اپنے ججز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لا قانونیت اگر آپ نے نہ کی تو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لوگ اپنا ہاتھ میں نہ قانون لے لیں کیونکہ اس وقت تو کسی کے کیا قانون تو ہے ہی نہیں عمران خان کی زندگی ہماری نظر میں خطرے میں عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے نہیں کوئی ان کے پاس آیا ہے تو جب ان کے پاس کوئی نہیں آیا یہ جو کیسا رائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کریں وہ ڈیل نہیں کر رہے انہوں نے تین چیزیں مانگی ہیں آپ لوگ خود ہی فیصلہ کرنے اگر عمران خان کو یہی طریقہ ہے تو بتائیں کہ کیا وہ جمہوریت کے لیے جنگ بند کر دیں یا وہ رول آف لاؤ کے لیے جنگ بند کر دیں یا جو قیدی جیل میں ہے اس کے لیے کمپرمائز کر لیں وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرمائز کرنے کو تیار وہ اس کے اوپر اپنا کہ وہ نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پر یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا غور سے سن لیں پھر سے یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے خوش خبری آ رہی ہے یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو یہ یہ ڈس انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا یہ ہم ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا اور عمران خان کو پورا منتجاد میں پھر سے کہنے لگی ہوں پورا منتجاد ہمارا حق ہے ہم کریں گے دس ایف آیا رہے ہیں جیلوں میں ڈالیں ہم چلے جائیں گے یہ لیکن یہ ہم اپنا آئینی حق استعمال ضرور کریں گے ہم نے عمران خان کو جیل سے انشاءاللہ ہم نکلوائیں گے بہت مہربانی اب میں چاہوں گی سلمان اکم راجہ بھی تھے ادھر عمران خان کے ساتھ کیونکہ آج یہ بہت سیریس بات تھی جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ وہ بھی بتائیں کہ ان کی کیا بات ہویا خان صاحب سے جی بہت شکریہ علیمہ باجی نے علیمہ باجی نے تمام باتیں کر دی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں صرف اتنا ہی کہوں گا اپنی قوم سے آپ کے توسط کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم واقعہ تن اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں اس وقت جس حالت میں ہمیں پہنچا دیا گیا ہے ہم ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے جو انتظار پنجھوتا کے ساتھ ہوا ہے جو اس سے پہلے ظل شاہ کے ساتھ ہوا تھا ہماری جان جو ہے بلکل حکیر ہو چکی ہے ہماری عزت حکیر ہو چکی ہے نہ چادر کا کوئی تقدس ہے نہ چاردیواری کا کوئی تقدس ہے تو عمران خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب تو ہم نو تاریخ کو سوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں وہاں اگلے لائے عمل کا اعلان ہوگا ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا اور میں پاکستان کے ہر شخص سے عام شہریوں سے یہ کہتا ہوں یہ کوئی سیاسی کھیل نہیں ہے یہ ہماری بقا کی بات ہے آپ سب کو اٹھنا ہوگا پر امن طریقے سے پر وقار طریقے سے ہم سب کو باہر آنا ہوگا ہم سب کو اپنی آزادی کے لیے عمران خان کی زندگی کے لیے باہر آنا ہوگا تو میری یہی التجا ہے یہی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نو تاریخ ایک نئی ابتدا ہوگی سوابی میں ہم اعلان کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تحریک چلائیں گے جو عمران خان کی آزادی پر ختم ہوگی جو ہم سب کی آزادی پر ختم ہوگی بہت شکریہ